اسلام علیکم میرا نام ڈوکٹر باس ہے میں رہیم مبرک پولی کلینے کے بحاف پر معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں کہنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی بینیفٹ مل سکے اس سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کامن کولڈ یا فلو جس کو کہتے ہیں ہم وہ کیوں ہوتا ہے اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے فرسٹ افال تو اس کی ریزن ہے جس کو ہم کرونک فلو بھی کہتے ہیں یعنی دائمی نزلہ جس کو کہتے ہیں ڈی این ایس اس کی ایک کاز ہے ڈی این ایس کا مطلب ہے ڈیوییٹڈ نیزل سپٹم یہ ہمارا اگر فار ایک زمپل نوز ہے تو اس کے درمیان میں ایک بون ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے بون ہوتی ہے ایک درمیان میں جو دو نوستریز کو علیدہ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ نارملی ایسے ہوتی ہے سیدھی بلکل سٹریٹ لیکن کچھ کیسز میں یہ تھوڑی سی ڈیوییٹ ہو جاتی ہے ایسے ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے اندر خم آ جاتا ہے یا بل آ جاتا ہے ایسے ایک سائیڈ پر یعنی کہ زیادہ اوپن ہو جاتا ہے وہ نوستریل جو ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر کم اوپن ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ہمیں جو چھوٹی سی بھی الرجی ہو جس کی الرجی ہو سکتی ہے پولنز کی الرجی ہو سکتی ہے وہ پھر افیکٹ کرتی ہے ہمارے جوانا جس سے ہمیں پھر فلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کسی کو ڈسٹ الرجی ہو سکتی ہے ڈسٹ الرجی سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ یعنی کہ کھلی ہوا میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر بائکس وغیرہ پر یا ایون جو اوپن ائر بسز ہوتی ہیں یا ویگنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے ڈسٹ جب آپ کے موں پہ پڑھتی ہے تو وہ ڈسٹ پھر جا کے آپ کا جو نیزل میوکوزا ہے اس کو ایریٹیٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر اس جو نیزل میوکوزا ہے وہ اپنا ریسپانس شو کرنے کے لیے ایکسکریشن کرتا ہے جس سے پھر رنی نوز ہو جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے ناک سے پانی آنے لگ جاتا ہے اور فلو آ جاتا ہے چھینکیں آنے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے چھینکیں بیسیکلی کیوں آتی ہیں کہ وہ جو ڈسٹ پارٹیکل اندر جمع ہوتے ہیں باڈی اس کو جو نکالنے کی کوشش کرتی ہے چھینکیں اس لیے آتی ہیں اس لیے دیکھیں گے آپ کہ آپ خدا نخصہ اگر ناک کے پریشر کو بند کر دیں تو آپ کو جب چھینک مار رہے تو بہت زیادہ پریشر فیل ہوتا ہے وہ ریزن یہی ہوتی ہے جب نیزل میوکوزا کے ساتھ یہ پارٹیکلز لگے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس کو بہر پوش کرنے کی کوشش کرتی ہے پھر کیا ہوتا ہے پولن الرجی پولن الرجی ایسی یونیورسل الرجی ہے کہ یہ ہر ملک میں ہر جگہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے پولن الرجی اس طرح ہے کہ جو پھول ہوتے ہیں جب بہار کم سیزن آتا ہے سپرنگ سیزن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھول کے اوپر پولن لگے ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آپ ذرے دیکھیں گے اس کے اوپر وہ اتنے لائٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہوا کے ساتھ اڑ ہونے لگ جاتے ہیں سپرنگ سیزن میں آمد طور پر بریز چل رہی ہوتی ہے ہوا چل رہی ہوتی ہے جب وہ ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارے ناک میں آکے وہ بھی اسی طرح ڈسٹ پارٹیکلز کی طرح آکے ایمپیکٹ ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں پھر الرجی ہو جاتے ہیں اس کو ہی فیور بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پولن الرجی جو ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو فلو ہونے کی وجہ بن سکتی ہیں آپ کی اب آپ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں اپنی نیند کو مینٹین رکھیں اپنی یعنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے نیند مینٹین رکھیں کم از کم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی اپنی نیند کو مینٹین رکھیں گے تو آپ کی امیونٹی سٹرونگ ہوگی تو یہ چھوٹے موٹے اٹیکس سے آپ اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں دوسرا پھر وارٹر کا استعمال زیادہ کریں پانی کا استعمال زیادہ کریں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن اچھی ہوگی تو آپ کی امیونٹی کا لیول بھی اس سے ب اپورٹن چیز ہے ماسک کا استعمال کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ الرجک ہیں زیادہ اور آپ کو پرابلمز رہتی ہیں تو آپ ماسک ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں موں کو کور کر کے رکھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں کتنی چیزوں سے بچا لیتے ہیں ڈیوییٹر نیزل سپٹم کو تو آپ نہیں بچا سکتے کیونکہ یہ تو آپ کا پیدائشی ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی پھر یہ والی چیزیں اگر ڈیوییٹر نیزل سپٹم ہو آپ کو یہ والی چیزیں پھر اگرابیٹ ہو جاتی ہیں ڈسٹ شدت سے فلو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ڈی این ایس بھی اگر آپ کو ہے تو آپ کو ماسک ہیلپ آٹ کرے گا اس میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پولنز اور ڈسٹ سے آپ کے موں میں ناک میں نہیں جائیں گے تو فلو نہیں ہوگا اور ویسے بھی اگر ڈسٹ یا پولنڈ انرجی ہے آپ کو تو وہ بھی ماسک کے ذریعہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھوڑے سے کچھ میئرز ہیں جو آپ لے کے آپ جو ہیں آپ نے آپ کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ سفر کیا اور ایک ہفتہ ہوا ہے یعنی کہ ایک ہفتہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا ہے کہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی اس کی ریزن یہ تھی کہ فلو اتنا شدید تھا کہ میری ساری انرجی ہی اگزاسٹ ہو گئی کہ یعنی اٹھنے کی طاقت بھی نہیں رہی تھی یہ بھی صورتحال ہو جاتی ہے بعض وقت اس میں اور پھر جب ایمیونٹی لو ہو آپ کی ویرسز بھی اٹیک کر جاتے ہیں ویرل فلو بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کر کے آپ اپنے آپ کو فلو سے بچا سکتے ہیں امید ہے یہ معلوماتی و ویڈیو آپ کو پسند دے ہوگی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ